مسلم ابن عقیل کی شہادت کتنی پڑھی جاتی لیکن خود مسلم کی شہادت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ اپنی شہادت سے پہلے عمر سعید کو تین وسیعتیں مسلم ابن عقیل نے کی تھی دیکھئے مسلم کو پتا تھا کہ میں مولا کے لئے اپنے جان دے رہا ہوں جنت میرے لئے یقینی ہے حق کے اوپر بلکل سو فیصدی سے زیادہ ان کو یقین تھا کہ میں اقبر ہوں اور جنت میرا حق ہوگی لیکن کیا ہے جو تین وسیعتیں کی ہیں پہلی وسیعت عمر سعید کی تھی کہ میرے ذمہ سات سو درہم کا قرض ہے سات سو درہم کا قرض ہے میری تلوار اور زرہ بیچ کر میرے قرض کو چکا دینا دوسرے میری وسیعت یہ ہے کہ مجھے دفن کر دینا اور تیسری وسیعت یہ ہے کہ میرے آقا و مولا تک میرا پیغام پہنچا دینا کہ وہ کوفے نہ آئیں یہ تین وسیعتیں کی تھی اچھا اب عمر سعید نے کہا اس وقت ذرا کہ اس طرح کے حالات نہیں ہوتے کہا کہ میں مسلم کے مال سے کوئی سروکار نہیں صرف زرہ اور تلواری تو ہے ہم بیچ کر اس کا قرض عطا کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں جب ہم اس کو ماری دیں گے تو اس کا جسم ہمارے کس کام کا اس کو دفن بھی کر دیں گے رہا معاملہ حسین کا تو جب تک وہ ہماری رہا میں مضاہم نہیں ہوتے جب تک ہمیں ان سے بھی کوئی سروکار نہیں اس کے بعد باقاعدہ مسلم کو لے جائے گیا دارالہ مارا پہ چھت پہ بقر ابن ہماران تھا دشمن اہل بیت اس نے مسلم کو نیچے تھیکنا چاہا اوپر سے لیکن اس شخص کے بلکل ہاتھ پاؤں ہی جواب دے گئے بلکل فالج ہو گیا حرکت بھی نہ کر سکا اچھا پھر دوسرا شخص آگے بڑا مسلم کو گرانے کے لیے تو اس شخص کو اچانک سے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت نظر آئے پیغمبر اسلام کو دیکھتے ہوئے شخص اتنا دہشت زدہ ہوا کہ دارالہ مارا کی چھت سے گر کے نیچے مر گیا یہاں تک کہ ایک تیسرا شخص تھا اس نے مسلم کو وہیں پر شہید کیا چھت پر ہی اس کے بعد مسلم کے لاشے کو اوپر سے نیچے تے گا مسلم کا سر دو ضربوں سے جزا کیا گیا لیکن اللہ مجلی سے فرماتے ہیں ہائے افسوس نواسہ رسول کا سر سر بارہ ضربوں سے جزا کیا گیا خیر تو اس میں بھی پورے واقعے کے اندر بات یہی تھی کہ خود مسلم اس بات کے لیے بڑے کنسنٹ تھے اور بہت اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ اگرچہ مجھے شہادت مل رہی لیکن سات سو درام کسی اور کا قرض میرے سر کے اوپر ہے میں اس کو عدا کیے بغیر کہیں دنیا سے نہ چلا جاؤں شہید ہونے شہادت ہونے کے باوجود اس بات کی بڑی انہوں نے خیال رکھا